بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں سحیب اسماعیل ہجاب میڈیا پروڈکشن کی طرف سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر ناظرین آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مسیح الدجال کا فتنہ ہے اس قدر خطرناک فتنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس سے پناہ مانگتے تھے اور امت کو بھی تلقین کی ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ علومی ناتی ایک خفیہ یہودی تنظیم ہے جو دجال کے پیروکاروں نے بنائی ہے اور یہ خطرناک تنظیم مسلمانوں کو ہر لحاظ سے تباہ کرنا چاہتی ہے اس ویڈیو میں ہم اس خطرناک تنظیم کے ایک خطرناک حیل سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے ناظرین دجال کے فتنے میں میوزک اور گانوں میں چھپے شیطانی پیوامات بھی شامل ہیں فتنے تجال اور ملحقہ تجالی امان لیوہ اور گمراکن فتنے ہیں ناظرین آج کل بچوں کے چینل ڈیزنی پر یہ گانا چڑھ رہا ہے جس کو انیمیٹڈ فلم فروزن کے انگلیش گانے لیٹ اٹ گو کا ہندی یا اردو تجمہ کر کے بنایا گیا ہے آپ سب بہن بھائی اس گانے کے الفاظ پر غور کریں اور سوچیں کہ ان الفاظ کو مسلم بچوں کے دماغوں میں ڈالنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے یہ لیلکس پڑھیں ناظرین اس گانے میں گمراکن لائنیں استعمال کر کے ایک گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں اپنی حدوں کو تم توڑو صحیح غلطی کی نا پروا ہوں ازاد ہوں ازاد اس لائن میں لا قانونیت کی تبلیغ کی جا رہی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دجال کا مقصد اس دنیا سے مذہب کا خاتمہ ہے اور اپنا سیکولر دین لانا ہے اس کے نظام میں نہ کوئی حد ہے نہ پابندی اس کے لیے وہ سائنس اور الہاد کا سہارا لیتا ہے اور لوگوں کو ملہد بناتا ہے کمزور ایمان والے خواہشات کے غلام لوگ جن کو برائی میں راحت ملتی ہے اور مذہب کی لگائی گئی پابندیوں سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں وہ دجال کے اس نظام کی طرف مائل ہوتے ہیں اور خدا کا انکار کرتا ہوئے اخلاقی گراورت کا شکار ہو جاتے ہیں اس مقصد کے لیے سیکولرزم پھیلانے والی تجالی تنظیوموں نے کئی ہشکوار اور دل مولینے والے نعرے بنائے ہوئے ہیں اور ان کی صبح و شام ٹی وی اور سوشل میڈیا پر تشہیر کی جاتی ہیں جیسے کہ یولو یعنی کہ یو اونلی لیو ونس فری بی ہیپی حکونا مطاتا ہمارے بچے جو یہ گانے سنتے ہیں اس گانے کے الفاظ ان کے سب پنشیس یعنی کہ لا شوری میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کا بھی اثر ہوتا ہے بچوں کے دیروں سے آخرت کا خوف نکالا جا رہا ہے اور ان کو الہاد کی طرف لے جائے جا رہا ہے اپنی حدوں کو تم توڑو صحیح گلتی کی نا پروا ہوں ازاد ہوں ازاد نو رائٹ نو رانگ نو رولز فارمی آئی ایم فری میرے خیال میں گانے میں ان الفاظ کا مقصد بچوں کو مذہب سے دور کرنا ہی ہے یہی چیزیں ہیں کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ مذہب پر ان کا اطلاق کرتے ہیں پھر ان کو مذہب خود پر ایک پبندی کی طرح لگتا ہے اور اپنا ایمان گوا دیتے ہیں اس گانے میں خاص طور پر لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ پاک کی رضا پا لینا ہے اور اس کے دین کی خدمت ہے اگر ہم صرف دنیا کے ہی ہو کر رہ جائیں تو آخرت میں کیا لے کر جائیں گے اور بے شک اللہ پاک نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی تو پیدا فرمایا ہے ہمارے مشن یعنی انٹی دجال مشن میں ہر وہ شامل ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ پا کا خوف ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو دجال لائن کے خلاف ہو اسلام پاکستان اور مسلمانوں سے دلی محبت رکھتا ہو اور نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی راہ راست پر لانے کا جذبہ رکھتا ہو ناظرین اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئیں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بہن جائیں اللہ میرا اور آپ کا حامی و نصیر رہے خدا حافظ